اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر حمد آج کی اس ویڈیو میں ایلیویٹر کے بیسک کامپوننٹ کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں ایلیویٹر کیبن کی ڈیٹیل بتاؤں گا اس ویڈیو کی مدد سے آپ کا بیسک کانسیپٹ کلیر ہوگا آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور ڈائل کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا دوستو ایلیویٹر کیبن آپ نے ہمیشہ دیکھی ہوگی وہ ایک کمرے کی مانند ہوتی ہے ایک کمرے کی طرح یہ بند ہوتی ہے جو دیواروں پر مشتمل ہوتی ہے فلورنگ سیلنگ اس میں ہوتی ہے اور اس میں سامنے سے ایک دروازہ ہوتا ہے جس کی مدد سے لوگ اس کے اندر آتے ہیں اور جاتے ہیں اور سیلنگ کے اوپر یہ وینٹیلیشن فین لگا ہوتا ہے اور امرجنسی کا ٹیپ ڈول لگا ہوتا ہے تو یہ کیبن کے یہ مختلف پارٹس ہیں جو مین کامپوننٹ ہیں ہم ان کو ایک اے کر کے سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم کار فلور کو سمجھتے ہیں کار فلور کی ڈیزائننگ اس طرح سے ہوئی ہوتی ہے جسے اس میں میکینیکل اسٹریندھ اتنی ہو جو فورس یا لوڈ برداشت کر سکے وہ لوڈ لوگوں کا ہوتا ہے یا مٹریل کا ہوتا ہے جو کار کے اندر لوگ جاتے ہیں یا مٹریل شفٹ کرتے ہیں یا اس میں تھرس لگتا ہے وہ برداشت کر سکے یا ان کے احساب امرجنسی کار نیچے ڈراب ہو جاتی ہے اس کے جو باٹم میں ہمیشہ بفر لگے ہوتے ہیں جو اس آئیسولیٹر کہا جاتا ہے وہ لگے ہوتے ہیں تو وہ بھی اگر اس کے اوپر بھی گرے تب بھی اس کا یہ فریم جو ہے ڈیمیج نہیں ہو ٹوٹے نہیں ہو اس کی میکینیکل اسٹریندھ کے حساب سے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور جو یہ کار فلورنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ کار کی ویٹھت اور ڈیفت پر مجتمل ہوتی ہے اور کار فلورنگ میں تھوڑا یہ ایکسٹینڈ ہوتے ہیں جس میں یہ دیواریں جو کار کی وہ شامل ہو جاتی ہیں اور یہ جو سلائڈنگ ڈور ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے یا میکینیکل فریم میں وہ ہمیشہ کور ہوا ہوتا ہے ٹائل کی مدد سے کور ہوا ہوتا ہے یا ماربل کی مدد سے کور ہوا ہوتا ہے جہاں گرے نائٹ کی مطلب سے یہ جو میکینیکل فریم میں وہ کور ہوا ہوتا ہے مگر وہ فلورنگ جو ڈیسائیڈ کی جاتی ہے وہ کلائنٹ کی روکائرمنٹ کے حساب سے ہوتی ہیں یا آرکیٹیکچر ڈیسائیڈ کرتا ہے تو کون سی فلورنگ لگے اور دیکھنے میں بھی اچھی ہو جیسے یہ کار آپ کو نظر آرہی ہے یا کیبن نظر آرہی ہے اس میں یہ فلورنگ لگی ہوئی ہے اور یہ فلورنگ کے ساتھ یہ کک پلیٹ بھی لگائی جاتی ہے اگر لوگ یا مٹریل کوئی اس کے اندر جاتا ہے تو یہ لوگوں کے پاؤں یا کوئی بھی چیز اس دیواروں کے ساتھ نہ لگے وہ ڈیمیج نہیں ہو یا نشانات نہیں ہو تو یہ فلورنگ کہلائی جاتی ہے کار فلورنگ کے بعد ہم کار سیلنگ کو سمجھتے ہیں کار سیلنگ وہ کہلاتی ہے جو کیبن کے ٹاپ پہ لگی ہوتی ہے کار سیلنگ جیسے ہم روف بھی کہتے ہیں اس طرح کی یہ روف ہوتی ہے ڈیزائن اس طرح سے کی جاتی ہے تو اس کے اوپر اگر دو لوگ سوار ہوں یا اس کے اوپر دو لوگ انٹر ہوں مینٹینس پوائنٹ آب بھی اسے کام کرنے کیلئے اگر لوگ جاتے ہیں مینٹینس کا کام کرنے کیلئے کار کے روف پر یا کار کی سیلنگ پر سوار ہوتے ہیں تو وہ کام کرنے کے لئے سوار ہوں تو پھر یہ ڈیمیج نہیں ہو اس کی جو کار کی سیلنگ اتنی مضبوط ہو اور جو یہ کار سیلنگ ہے یہ ہمیشہ اس میں امرجنسی کا ٹریپ ڈور لگا ہوتا ہے اور اس میں اوپننگ دی جاتی ہے جو وینٹیلیشن کے لیے اس میں فین بھی لگا ہوتا ہے یا اس اوپننگ کے ساتھ دوسری بھی ایک اوپننگ ہوتی ہے یہاں ائر کنڈیشننگ کا یونٹ بھی دیا جاتا ہے جو کار کے اندر ایک کمفرڈ انوائرمنٹ پروائیڈ کر سکے اور اس کار کے سیلنگ پر ایک بلسٹریٹ بھی لگی ہوتی ہے جو یہ فریم ہوتا ہے اگر لوگ اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں مینٹننس پوائنٹ آب یو تھے تو اس کو یہ سپورٹ کر سکے کار سیلنگ کے بعد ہم کار وال کو سمجھتے ہیں کار وال کے بیسک تین ٹائپس ہوتے ہیں تین ٹائپس کون سے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سائٹ پینل سائٹ پینل ہمیشہ جب کار کے اندر ہم داخل ہوں گے اس کے لیفٹ سائٹ پہ اور رائٹ سائٹ پہ جو پینل لگے ہوتے ہیں اس کو سائٹ پینل کہا جاتا ہے اور کار کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں یہ بیک سائٹ وال ہوتی ہیں اس کی بیک سائٹ کی وال میں جو سنٹر آلہ پینل ہوتا ہے وہ سائٹ پینل کہلائے جاتا ہے ایک رائٹ سائٹ کا ایک لیفٹ سائٹ کا اور یہ بیک وال میں جو سنٹر آلہ پینل ہوتا ہے وہ بھی سائٹ پینل کہا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بیک پینل لگا ہوتا ہے بیک پینل ہمیشہ جیسے کار کے ہم اندر داخل ہوں گے وہ بیک سائٹ آلی وال ہے جہاں پینل ہیں اس کے رائٹ سائیڈ پر بیک سائیڈ رائٹ سائیڈ پینل کا لگایا جاتا ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ بھی بیک سائیڈ لیفٹ سائیڈ پینل لگایا جاتا ہے اس کو ہم بیک سائیڈ پینل کہتے ہیں اس کے بعد سی او پی پینل ہے یہ سی او پی پینل یہ ہمیشہ جو یہ سی او پی لگا ہوتا ہے سی او پی شارٹ فارم ہے کار آپریٹنگ پینل کار کے اندر آپ داخل ہوں گے تو وہاں پر بٹن نظر آ رہے ہوں گے یاں ڈسپلی نظر آ رہی ہوگی تو وہ بٹن یا ڈسپلی جس میں لگے ہوتے ہیں جیسے یہ پینل ہے اور اس میں بٹن یا ڈسپلی لگے ہوں گے تو وہ کار آپریٹنگ پینل کہا جاتا ہے یہ سائٹ پینل آ گیا نمبر ٹو بیک سائٹ پینل ہے اور نمبر تھری سی او پی پینل کہا جاتا ہے کار ہوتی ہے یا کیبن ہوتی ہے اس کی جو یہ پینل لگے ہوتے ہیں جسے ہم وال بھی بولتے ہیں اس کی جو فنشنگ ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے سٹینلیس سٹیل کی لائننگ بھی ہوتی ہے یا ڈیزائننگ بھی ہوتی ہے یا مونوگرام بھی لگایا جاتا ہے اور اس میں مختلف کلر کے یہ والیں یا پینل یہ مل جاتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو کلائنٹ کی رکائرمنٹ کیا ہے یا آرکیٹیکچر پوائنٹ آبیو سے اس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کار ہے کار کے یہ پینل لگے ہوئے ہیں رائٹ سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ پینل ہے تو اس کو ہم سائیڈ پینل بولیں گے اور بیک پینل کے رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ میں جو پینل لگے ہوئے ہیں تو وہ بیک پینل کلائیں گے جس پینل میں سی او پی لگا ہوا ہے تو وہ سی او پی پینل کلاتا ہے فرنٹ پینل فرنٹ پینل کی جو اسیمبلی ہوتی ہے سامنے سے جس کار کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اس میں دو پینل لگے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فرنٹ پینل فرنٹ پینل میں یہ رائٹ اور لیفٹ سائیڈ میں یہ پینل لگا ہوگا اس کو فرنٹ پینل بولیں گے اور ایک اپر پینل لگا ہوگا اور یہ اوپر جس میں اپر پینل میں کبھی ڈسپلی بھی لگی ہوتی ہے کبھی صرف پلین پینل ہوتا ہے تو اس میں فرنٹ پینل میں دو پینل ہوتے ہیں ایک لیفٹ اور رائٹ سائیڈ جو دروازے کے لگا ہوتا ہے اور دوسرا یہ اپر پینل لگا ہوتا ہے جو کیبن ہے یا کار ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپر آلہ پینل ہے اور یہ سائیڈ پینل ہے جو رائٹ سائیڈ میں ہوگا تو رائٹ سائیڈ پینل کلائے جائے گا اور لیفٹ سائیڈ میں ہوگا تو وہ لیفٹ سائیڈ پینل کلائے جائے گا وہ پینل جو ہوگا وہ فرنٹ پینل ہوگا کار آپریٹنگ پینل کار آپریٹنگ پینل ہمیشہ سی او پی پینل ہوتا ہے جیسے کار کے اندر آپ داخل ہوں کے تو اس میں ایک ڈسپلی نظر آ رہی ہوگی جس میں کون سے فلور پہ یہ کار مو کر رہی ہے جہاں پہنچ گئی ہے تو وہ ڈسپلی نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں فائرمن بٹن بھی لگا ہوتا ہے الارم بھی لگا ہوتا ہے اور اس میں سپیکر بھی لگا ہوتا ہے آپ کسی امرجنسی میں بات کر سکیں تو سپیکر بھی لگا ہوتا ہے بٹن لگے ہوتے ہیں اور اوپننگ کا بٹن لگا ہوتا ہے دور کلوزنگ کا بٹن لگا ہوتا ہے اور فین کا بھی ایسی لگی ہوئے ایسی کا بھی بٹن لگا ہوگا کار کے اندر تو یہ جس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم سی او پی پینل کہتے ہیں جیسے کار کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے یہ کار آپریٹنگ پینل ہم اس کو کہیں گے اس کے بعد آتے ہم ہینڈ ریل ہینڈ ریل ہمیشہ کار میں پسنجر کی سپورٹ کے لیے لگی ہوتی ہیں اور یہ کار جو ہینڈ ریل ہیں تو ہمیشہ وہ ایک سائیڈ میں بھی لگی ہوتی ہیں کہیں دو سائیڈ میں لگی ہوتی ہیں کہیں تین سائیڈ میں لگی ہوتی ہیں جیسے کار کے اندر ہم داخل ہوں گے وہ رائٹ سائیڈ میں بھی لگی ہوگی لیفٹ سائیڈ میں بھی لگی ہوگی اور سامنے آلی یہ دیوار ہے جیسے بیک والا ہم بولتے ہیں وہاں پر بھی اکثر لگی ہوتی ہے اور یہ کم سے کم اسٹینڈر یہ بتاتا ہے آپ کو اگر نہیں لگانی تکم تکم ایک ضرور لگانی چاہیے یہ ہینڈ ریل کیونکہ ڈسیبل پرسن ہوتے ہیں یا معذور لوگ ہوتے ہیں اس کو ہاتھ ڈال کر سپورٹ کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں یا اس کو ہاتھ پکڑ کر خود کو ہولڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو یہ ہینڈ ریل ہیں وہ مختلف فنشنگ میں موجود ہوتی ہیں وہ مختلف کلر کورڈ میں بھی موجود ہوتی ہیں جو اسٹیل کے ٹیوب میں راؤنڈ فارم میں بھی موجود ہوتی ہیں اور فلیٹ بار میں بھی ہوتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کلائنٹ یا آرکیٹیکچر کونسی ڈیسائیڈ کر رہا ہے یا فائنل کر رہا ہے وہ پھر لفٹ کے ساتھ آتی ہیں وہ لگائی جاتی ہیں اور یہ جیسے ہی کار کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کار ہے یا کیبن ہے اس کے اندر یہ آپ کو ہینڈریل لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اس طرح سے یہ لیفٹ سائیڈ میں بھی لگتی ہے رائٹ سائیڈ میں بھی اور بیک وال ہے جو اس کے ساتھ بھی لگتی ہے پہلے ہم نے روف سیلنگ کی بات کی تھی روف سیلنگ اور فالس سیلنگ میں فرق ہے روف سیلنگ آپ سمجھیں بلڈنگ کا جو سلیب ہوتا ہے اس کو ہم روف سیلنگ بولتے ہیں اور فالس سیلنگ جو سلیب سے نیچے جو ایک فالس لنگ لگائی جاتی ہے کونسی لگنی چاہیے اور اس میں جو نارملی جو لائٹیں لگتی ہیں فلورسنٹ لائٹ لگتی ہیں یا سپارٹ لائٹ لگتی ہیں یہ دو قسم کی لائٹیں اس میں لگتی ہیں اور اس میں مختلف کلر کی لائٹیں ہوتی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیزائنر پہ تو کونسا اس کو اپرو کر رہا ہے یا ایکسیپ کر رہا ہے فالس لنگ لگی ہوتی ہے جس میں وہ ساری لائٹیں لگی ہوتی ہیں ایلیویٹر کیبن میں امرجنسی ٹریپ ڈور لگایا جاتا ہے امرجنسی ٹریپ ڈور ہمیشہ کار کے اوپر لگایا جاتا ہے کار کے اوپر جو لگتا ہے اس میں ٹینگلر ایک کی لگتی ہے جیسے امرجنسی میں ہم اس دروازے کھول کر اور اوپر نکل سکیں اور بعد میں جو مین دروازہ ہے لفٹ کی شافٹ کا اس سے ہم باہر جا سکیں نیچے سے اگر کیبن کے آپ اندر ہوں گے اس میں کی لگے گی اور کی اس کو گھما کر تو یہ دروازہ اس کا جو ٹیپ ڈور ہے وہ کھل جاتا ہے اور دوسرا اس کے اوپر سے بھی اس کو مینیولی بغیر کی کہ اس کو گھمائیں گے تو وہ کھل جائے گا اور اوپر سے اس کو دروازے کو کھچیں گے اس کو گھما کر کھچیں گے یہ دروازہ اوپر کی طرف کھل جاتا ہے اور اس میں ایک الیکٹریکل سوچ لگا ہوتا ہے الیکٹریکل سوچ جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الیکٹریک سوچ ہوتا ہے وہ انٹرلاگ ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے کار رکے گی اور یہ پھر ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور یہ دروازہ آپ کھول سکتے ہیں اور امرجنسی جو ٹریپ ڈور ہوتا ہے اس کی جو کامنلی یا نارمل سائد ہوتی ہے چھ سو بائے چار سو ایم ایم کا ہوتا ہے اور یہ پسنجر کی امرجنسی کے لیے لفٹوں میں تقریبا سب لفٹوں میں لگایا جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کیبن ایک کار ہے اس کے امرجنسی ٹریپ ڈور لگا ہوا ہے اگر کار کہیں رک گئی ہے امرجنسی مسئلہ ہو گیا ہے تو پھر آپ اس کو دروازے کو جو ٹریپ ڈور ہے اس کو کھول کر سیلنگ میں آ سکتے ہیں سیلنگ کے بعد پھر ہی جو اس کا شافٹ کے جو دروازے ہوتے ہیں اس کو کی سے یا زور سے ہاتھ سے بھی پش کر کے وہ کھل جاتا ہے کھول کے آپ نکل سکتے ہیں بلسٹریٹ ہمیشہ کار کی روف پر وہ دیا جاتا ہے لگایا جاتا ہے جیسے یہ بلسٹریٹ لگا ہوا ہے جو یہ فریم لگا ہوا ہے تو اس کو ہم بلسٹریٹ بولتے ہیں یہ سیکورٹی کے لئے لگا ہوتا ہے اگر جو منٹیننس کے لوگ اس کار کے اوپر پہنچتے ہیں یہاں چڑھتے ہیں تو یہ ان کی سیفٹی ہے کوئی سائیڈ میں چیز لگے نہیں یا لوگ گرے بھی نہیں اور جو اس کا بلسٹریٹ کا ڈسٹن جو دیوار کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کم سے کم اس کا ایک فٹ یا پوائنٹ تھری میٹر کا ڈسٹن دیا جاتا ہے جو دیوار سے یہ دور ہو اور یہاں پر بھی دیکھیں یہ کار کے اوپر بلسٹریٹ لگا ہوا ہے اور یہ سیفٹی پوائنٹ آبیو سے کار کے اوپر ہمیشہ دیا جاتا ہے کار اپران یا ٹو گارڈ ہمیشہ دروازے کے نیچے دیا جاتا ہے کار اپران اسے بولا جاتا ہے جو کار کے ساتھ لگا ہوگا اور کار کے دروازے کے ساتھ لٹک رہا ہوگا اور ٹو گارڈ اسے بولا جاتا ہے جو شافٹ کا دروازہ ہے اس کے ساتھ لگا ہوگا اور اس کے ساتھ نیچے لٹک رہا ہوگا یہ جو گارڈ لگایا جاتا ہے وہ 21 سے 48 انچ نمبر لگایا جاتا ہے اور اس کا لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو پسنجر کار کے اندر داخل ہو رہے ہیں یا نکر رہے ہیں کہ اندر جیسے داخل ہوں گے تو نیچے شاوٹ میں اس کو ویو نظر نہیں آئے کہ اندر ڈیپت زیادہ ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں یا چکر آ جاتے ہیں اس پوائنٹ آ ویو سے یہ کار کے دروازوں پر لگایا جاتا ہے جیسے ویجن آپ کا نیچے شاوٹ کی طرف نہ جائے یہاں پر دیکھیں یہ کار کے یہ جو دروازہ ہے اس کے نیچے یہ لگا ہوا یہ اپران ہے اور اس دروازہ جو کار کے سامنے ایک دوسرا دروازہ ہوتا ہے اس کے نیچے بھی یہ اسی طرح لگا ہوتا ہے اس کو ہم ٹو گارڈ بولتے ہیں تو یہ آپ یہاں پر کھڑے ہوئے تو آپ نیچے دیکھیں گے تو وہ سارا ویو آپ کو نظر آئے گا یہ شافٹ اتنی نیچے گہرائی ہے لگانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے نیچے آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کی نظر نہیں جائے گی اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کار ڈور یا ڈور آپریٹر کار ڈور جو کار کے اندر دروازے لگے ہوتے ہیں ہم اس کو کار ڈور بولتے ہیں جو دروازوں کو بند یا کھولنے کے آج جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ڈور آپریٹر جسے بولتے ہیں موٹر یا میکنیزم اس کو کہا جاتا ہے کار ڈور کے چار ٹائپس ہوتے ہیں سنگل سلائڈنگ ڈور سنگل سلائڈنگ ڈور میں ہمیشہ ایک پاور آپریٹر یوز ہوتا ہے اور سنگل پینل سلائڈ ہوتا ہے جسے سپوز کریں یہ ایک ہی دروازہ ہے اور اس کے اوپر ایک موٹر لگی ہوگی وہ اسی ایک ہی دروازے کو لیف سائٹ پہ یا رائٹ سائٹ پہ جو بھی سیٹنگ ہوگی اسے صاف سے مو کرے گا اس کو سنگل سلائڈنگ ڈور کہا جاتا ہے اور دوسرا کہلاتا ہے سنگل سپیڈ سینٹر اوپننگ سنگل سپیڈ سینٹر اوپننگ میں دو پاور آپریٹر پینل لگے ہوتے ہیں نوائس لیس موشن کے ہوتے ہیں اور یہ دروازے بیچ میں سے کھلتے ہیں ایک دروازہ لیف سائٹ میں جاتا ہے ایک رائٹ سائٹ میں جاتا ہے اور اس کے جو پاور آپریٹر جہاں کھلنے بند کرنے کا موٹر یا میکنیزم ہوتا ہے وہ دو لگے ہوتے ہیں اور تیسرا ہے سپیڈ سائٹ اوپننگ اس میں دو سپیڈیں ہوں گی جیسے یہ دروازے سائٹ میں کھلیں گے سپیڈ کا مطلب ہے دو سپیڈ سے کھلیں گے دونوں کی آپریشن ہوگی بھی ڈیلے نہیں ہوگی اور ان کا جو آپس میں جو کنیکشن ہوتی ہے وہ گیر کے ساتھ ہوتی ہیں اور گیر آپریٹیڈ ہوتے ہیں جیسے ایک مووو وہ تو دوسرا بھی اس کے ساتھ یہ مووو اور تیسرا ہوتا ہے two سپیڈ سینٹر آیپننگ two سپیڈ سینٹر آیپننگ کا مقصد сنگل سپیڈ سینٹر آیپننگ جیسے ایک ہی سپیڈ میں دونوں کھول رہے تھے اور دو موٹریں لگی ہوئی تھی اس میں بھی two سپیڈ سینٹر آیپننگ بھی بتائے گئے وہ one سپیڈ سینٹر آیپننگ کی طرح ہی ہوگا مگر اس میں فور پاور آپریٹنگ پینل لگے ہوں گی میں چار موٹریں لگے ہوں گی جیسے اس کو چلائیں یا آپریٹ کر سکیں اب ہم سمجھتے ہیں کار ڈور اور کار آپریٹر یہاں پر ہم ڈور آپریشن میتھرڈ کو سمجھیں گے ڈور آپریشن میتھرڈ اس کا اس طرح سے ہوتا ہے جیسے اس ڈائیگرام سے آپ سمجھ لیں یہ دروازے ہوتے ہیں کار کے دروازے اس طرح سے یہ اس کا میکنیزم یا بیل کے ساتھ یہاں لنک کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوں گے جیسے یہ موٹر لگی ہوئے جیسے یہ موٹر چلیں گی تو یہ روٹیٹ ہوگا اس کے دروازے پھر باہر کی طرف کھلیں گے یا اندر کی طرف کھلیں گے یہ ڈور آپریٹر یہ موٹر لگا ہوا ہے کنٹرولر لگا ہوا ہے اور یہ سارا کنٹرولر اس دروازے کو بند کرواتا ہے یہاں کھولتا ہے اور یہاں پر دیکھیں ڈور آپریشن میتھرڈ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایلیویٹر کے دور نارملی اوپن ہوتے ہیں پاور یونٹ کے ساتھ جو لگے ہوتے ہیں ایلیویٹر کے کار کے اوپر جب کار ایلیویٹر کی لیول ہوتی ہے یا فلور پہ رک جاتی ہے تو پاور جو موٹر ہیں وہ مو کرتے ہیں اور دور کو کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں کلچ وین بیانٹ اور کیم لگی ہوتی ہے اور یہ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں انٹر لنک ہوتے ہیں رولر کے ساتھ جیسے دروازے یا ہاشٹ ویس کے دور کھل جائیں اور بند ہو جائیں دور کار آپریٹر اور یہ دوسری پکچر ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازے لگے ہوں ہیں کار کے یہ لیفٹ رائٹ ڈور ہے یہ لیفٹ ڈور ہے اور اوپر یہ پلی لگی ہوئی ہے موٹر لگے ہوں ہیں جیسے موٹر یہ اس کو روٹیٹ کرے گا تو یہ دروازے انٹر لنک اس کی اس طرح ہوئی ہوئی ہے تو بند ہوں گے اور وہ یہ کھلیں گے گائیڈ شوز کیا ہوتے ہیں گائیڈ شوز یہ سلائیڈنگ og avenant جو گائیڈ لگی ہوتی ہیں کار کے لیفٹ و رائٹ سائیڈ میں رگی ہوتی ہے اور کائنٹر ویٹ کے بھی رائٹ اور لم fulfil سائیڈ میں لگی ہوتی ہے کار کو گائیڈ کرتے ہیں اور کائنٹر ویٹ کو گائیڈ کرتے ہیں اور اس کا رستہ اس کو بتاتے ہیں جسے بلکل جو کار ہے بلکل سیدھی چلے اور جس گائیڈ ریل بھendes سے یہ پرابہ چلے اور اس کی موشن بلکل لیٹرل موشن ہوتی ہے بلکل سیدھی موشن ہوتی ہے گائیڈ ریل کے دو ٹائپز ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا یہ رولر ہمیشہ جو کار کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اور کار کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اور یہ گائیڈ ریل جو شافٹ کی دیواریں جو آر سی سی اس کے ساتھ یہ لگی ہوتی ہیں گائیڈ بریکٹ کے ساتھ لگی ہوتی ہیں اور پھر یہ جو گائیڈ رولر ہیں تو وہ کار کے ساتھ لگے ہوں گے کار اس کی مدد سے گائیڈ کی مدد سے اوپر اور نیچے مو کرے گی اور یہ بیسیکلی ڈائریکشن دکھاتے ہیں کار کو کس طرح لیٹرل بلکل سیدھی موشن میں اس کو لے جانا ہے جیسا کہ آپ کو میں نے یہ بتایا یہ سلائڈنگ گائیڈ ہوتی ہے گائیڈ ریل جیسے یہ لگی ہوئی ہے یہ اس میں ہی ہوتی ہے جو گائیڈ شوز ہوتے ہیں جہاں سلائڈنگ شوز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کار کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ کار کنیکٹ ہوگی اور آگے یہ گائیڈ ریل لگی ہوگی اس کی مدد سے کار اوپر یا نیچے کی طرف مو ہوتی ہے اور اس میں لبریکنڈ بھی دیا جاتا ہے اور وہ لبریکنڈ کا باکس اس کے اوپر لگا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ کار ہیں گائیڈ سائیڈ پر اور لیفٹ سائیڈ پر یہ گائیڈ ریل لگی ہوئی ہیں گائی ریڈ کے پاس یہاں پر جو یہ لوکیشن ہے اور دوسری یہ لوکیشن ہے یہاں پر آپ کو سلائڈنگ گائیڈ لگی ہوں گی یا رولر گائیڈ لگے ہوں گے جس کی مدد سے یہ کار اوپر یا نیچے کی طرح مو ہوتی ہے دوسرا یہ بیک سائٹ بھی اس کا کاؤنٹر ویٹ ہوتا ہے کاؤنٹر ویٹ میں بھی اسی طرح لیفٹ اور رائٹ سائٹ میں یہ گائیڈ شوز یا گائیڈ رولر لگے ہوتے ہیں ڈور پروٹیکشن ڈیوائس کار کے اندر داخل ہوں گے اس میں انفراریٹ ڈیوائس ہوتا ہے ایک میکینیکل ڈیوائس ہوتا ہے جو دو دروازے ہوتے ہیں کار کا دروازہ ہوتا ہے اور دوسرا شافٹ کا دروازہ ہوتا ہے ان دونوں دروازوں کے بیچ میں انفراریٹ لگا ہوتا ہے جو سیفٹی پوائنٹ آوی سے دیا جاتا ہے اگر دروازہ کھلا ہے آپ کار کے اندر داخل ہو رہے ہیں نکل رہے ہیں تو سینس کر کے یہ بن نہیں ہوگا اور جو دونوں دروازوں کے بیچ میں ایک دوسری سٹرپ نکلی ہوتی ہے جس کو اگر دروازوں سے تھوڑا باہر نکلی ہوتی ہے اس کو آپ ہاتھ لگائیں گے یا آپ کو کوئی بھی جسم کا پار لگے گا اگر انفراریٹ یہ سینسر کام نہیں کر رہا تو وہ میکینیکل سینسر ہوتا ہے وہ جیسے لگے گا تو پھر دروازہ پھر بھی بند نہیں ہوگا کار کو روک لے گا اور کھول دے گا اس طرح یہ دور پروٹیکٹنگ ڈوائس لگے ہوتے ہیں دوستو امید ہے کہ ایلیویٹر کی بیسک کامپونٹ کی یہ پار ٹو کی ویڈیو جس میں آپ نے بیسک معلومات حاصل کی کار کے بارے میں یا کار کیبن کے بارے میں پسند آئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیجن کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ